بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس 5 سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم جو ہے وہ اسلامیت کا انوان ہے ہمارا افودرگزر اور بردباری اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس کا تعرف ہے کہ معاف کرنا بدلہ نہ لینا اور برداشت کرنا افودرگزر کا مطلب ہے کہ کسی سے بدلہ نہ لینا اگر کسی نے آپ سے برداشت کر ہی لیا ہے تو آپ اس کو برداشت کریں اور اس کو معاف کر دیں اور اس کی کوئی زیادتی ہے یا اس نے کوئی برائی کا آپ کے ساتھ کی ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں اسی کو افودرگزر کہتے ہیں تو افودرگزر میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قرآن مجید میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے اگر کوئی گناہ ہم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں اگر ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگتے ہیں تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمام روئے زمین کو اپنے گناہوں سے بھر کر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر فرما دیتا ہے تو یہ تو تھی کہ افود اور گزر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا افود اور گزر کرنے والا ہے اسی طرح سے آگے دیکھتے ہیں کہ بردباری کا کیا ہے کہ بردباری جو ہے وہ کسی کی نادانی جہالت اور ناغوار باتوں کو حوصلہ مندی سے برطاشت کرنا جو ہے وہ بردباری کہلاتا ہے اور یہ بھی اسی میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ متقین غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں تو اس بات صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرہ مزاج اور بردبار طبیعت کے مالک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تحمل مزاجی سے باتوں کو برطاشت کرتے تھے اور کبھی بھی کسی سے کوئی بھی بدلہ نہیں لیتے تھے اور لوگوں کے قصوروں کو معاف کر دیتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی پرسنل لائف میں ان چیزوں کو اپنائیں افودر گزار بردباری کو تاکہ ہم بھی ایک اچھے اور سچے مسلمان بن سکیں اب ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ایم سی کیوز کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے اور ہم اس کے آنسر جو ہے وہ ٹک کرتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ دیکھیں افودر گزار کا کیا مطلب ہے معاف کرنا بدلہ لینا برداشت کرنا یا رحم کرنا نہ اس کا مطلب بدلہ لینا ہوتا ہے نہ برداشت کرنا ہوتا ہے نہ ہی رحم کرنا ہوتا ہے بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا نمبر ڈوبہ ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گلام کا قصور ایک دن میں کتنی مرتبہ معاف کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی غلام ہے تو اگر وہ غلطی کر دیتا ہے تو اس کی غلطی پر اس کو بھی جائے سزا دینے کہ ایک دن میں کتنی مرتبہ اس کو معاف کرنے کا حکم ہے چالیس بار پچاس بار ساٹھ بار یا ستر بار نہ چالیس بار ہے نہ چاس بار نہ ساٹھ بار بلکہ ستر مرتبہ جو ہے اس کے قصور کو معاف کرنا چاہیے نمبر تھرڑ پہ ہے بردواری کی زبان کا لفظ ہے عربی فارسی پنجابی یا سندھی نہ ہی عربی کا ہے نہ پنجابی نہ سندھی بلکہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے نمبر چار پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوان کسے قرار دیا ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے جو انچی آواز میں بولیں جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے جو دوسروں پر ظلم کریں نہ ہی اس کا پہلا ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے وہ پہلوان نہیں ہوتا نہ ہی جو انچی آواز میں بولتا ہے نہ ہی جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے بلکہ جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے اسے پہلوان قرار دیا گیا ہے عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر پانچ پر ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کس موقع پر خون سے بھر گئے سفر طائف غزوہ اوہد غزوہ مکہ یا غزوہ ہنین تو اس میں جو ہے وہ نہ ہی غزوہ اوہد تھا غزوہ مکہ بھی نہیں تھا غزوہ ہنین بھی نہیں تھا بلکہ سفر طائف تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو وہاں پہ آپ کے کون سے جوتے بھر گئے تھے نمبر چھے پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس غزوہ میں شہید ہوئے غزوہ بدر غزوہ اوہد غزوہ خندق یا غزوہ موتا نہ ہی غزوہ بدر تھا نہ ہی غزوہ خندق نہ ہی غزوہ موتا بلکہ بے والی اپشن جو ہے وہ غزوہ اوہد یہ کریکٹ ہے نیکسٹ ہے بندوں کی غلطیوں کو کون معاف کرتا ہے فرشتے رسول اللہ تعالیٰ یا بندے تو نہ ہی فرشتے نہ ہی رسول نہ ہی بندے بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے نمبر آٹھ پر ہے کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے قریش اہل مکہ اہل مدینہ یا بنو عمیر تو نہ ہی قریش تھے نہ ہی اہل مدینہ نہ ہی بنو عمیر بلکہ اہل مکہ جو تھے وہ آپ کے جانی دشمن تھے نمبر نو پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے کہاں تشریف لے گئے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ قریش یا طائف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ سے حجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر سب کو معاف کر دیا غزہ بدر غزہ طبوق فتح مکہ یا غزہ اہد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نہ ہی غزہ بدر تھا نہ ہی غزہ طبوق نہ ہی غزہ اہد بلکہ غزہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا تھا نمبر گینا پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے کو امان کہا ابو لہب ابو جہل ابو بکر یا ابو صفیان تو نہ ہی ابو لہب تھے نہ ابو جہل نہ ابو بکر صدیق تھے ابو صفیان جو ہے وہ تھے جن کو آپ نے کہا تھا کہ ان کے گھر میں پناہ لینے کو امان قرار دیا تھا درخت کے نیچے کون سو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت علی تو درخت کے نیچے نہ ہی ابو بکر صدیق تھے نہ ہی حضرت عمر نہ ہی حضرت علی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے نیکس ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کو ڈیش کر دیا سزا دی برا بھلا کہا پکڑ دیا یا معاف کر دیا نہ ہی آپ نے اس کو سزا دی نہ ہی برا بھلا کہا نہ ہی انہیں پکڑا بلکہ معاف کر دیا تھا نمبر فورٹین پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ڈیش مزاج تھے سخت لڑاکہ نرم یا غصے نہ ہی سخت طبیعت کے مالک تھے نہ ہی لڑاکہ تھے نہ ہی غصے والے تھے بلکہ نہایت نرم مزاج تھے نمبر فورٹین پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس فرشتے نے آ کر طائف کی بستی برپاد کرنے کا کہا حضرت میکائل علیہ السلام حضرت عصافی علیہ السلام حضرت جبرائی علیہ السلام یا حضرت عزائل علیہ السلام نہ ہی حضرت میکائل علیہ السلام تھے نہ ہی بے والی اپشن حضرت عصافیل تھے نہ ہی دال اپشن عزیزائے بلکہ حضر جبائیل علیہ السلام تھے نمبر سکسٹین پہ آل صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ہر دھرمی پر تائف چلے گئے اہل مدینہ اہل قریش اہل مکہ یا کافروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں نہ ہی اہل مدینہ تھے نہ ہی اہل قریش تھے نہ ہی کافر تھے بلکہ اہل مکہ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ اجرت کر کے چلے گئے تھے نمبر سکسٹین پہ ہے یہ بات کس نے فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملے میں کبھی بدلانہ لیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نہ ہی علف آپشن والا ہے حضرت فاطمہ نہیں تھی نہ ہی بے حضرت حفظہ بھی نہیں ہے نہ ہی دال حضرت ختیجہ بھی نہیں ہے بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ نمبر 18 پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی غصہ کیا کرو غصہ نہ کیا کرو غصہ میں نہ رہا کرو یا ان میں سے کوئی نہیں تو نہ ہی فرسٹ اپشن ہے غصہ کیا کرو نہ ہی جیم اپشن ہے نہ ہی دال ہے بلکہ بے اپشن ہے غصہ نہ کیا کرو نمبر 19 پہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں ڈیر سے کام لینا چاہیے جھگڑے سے غصے سے افودر غصر سے اپنی مرضی سے نہ ہی جھگڑے سے لینا چاہیے نہ ہی غصے سے لینا چاہیے اور دال پر ہے نہ ہی اپنی مرضی سے بلکہ افودر غصر سے کام لینا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب غصبناک ہو جاتے جب کوئی بری بات کرتا جب کوئی بات نہ مانتا جب کوئی لڑتا یا جب کوئی حقوق اللہ پامال کرتا نہ ہی علیف اپشن ہے نہ ہی بے ہے نہ ہی جیم ہے بلکہ دال اپشن ہے جب کوئی حقوق اللہ کو پامال کرتا یہ تو تھے ایم سی کیوز اب ہم آگے چلتے ہیں سوال جواب کی طرف تو سب سے پہلا سوال ہے بردباری کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند مثالیں دیں نمبر ایک پر ہے جواب میں ہے نمبر ایک پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرماتی ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملے میں کسی سے انتقام لیا ہو نمبر ٹو پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غیر مسلموں کے معاملے میں بردباری سے کام لیا سوال نمبر دو ہے کیا ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں بردباری سے کام لینا چاہیے تو جواب اس کا یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں بردباری سے کام لینا چاہیے سوال نمبر تین ہے بردباری کا مفہوم بیان کریں جواب ہے بردباری فارسی زبان کا لفظ ہے کسی کی نادانی جہالت اور ناغوار باتوں کو حوصلہ مندی سے برطاشت کرنا بردباری کہلاتا ہے سوال نمبر چار ہے افود اور گزر کے بارے میں اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں تو جواب ہے اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش بھی کی مگر پتہ مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ابھی بدلہ نہیں لیا بلکہ سب کو معاف کر دیا تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹوپک افود اور گزر اور بردباری کے حوالے سے تو اس کا انڈ آئی تو امید کرتے ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اللہ حافظ